اسلامباد میں جو سمارٹ لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ہاٹ سپاٹ سے مرز ہو رہے ہیں جیسے ہمارے اسلامباد کے اندر ہم ہر جگہ جہاں پہ کیس آتا ہے اس کو ہم جیو ٹائگنگ کرتے ہیں جیو ٹائگنگ کرنے کے بعد ہمیں اگزیکلی پتہ چل ستا ہے اسلامباد کے نقشے کے اوپر کہ کہاں پر کتنے کتنے کیسل ہیں جہاں پہ ہمارا ہاٹ سپاٹ بنتا ہے یعنی کہ جہاں پہ ہمارے دو سو سے زیادہ تین سو سے زیادہ کیسل ہوں ان کو ہم لاکڈاؤن کرتے ہیں اور اس طرح کے لاکڈاؤن کو ہم سمارٹ لاکڈاؤن کہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے پوری ڈیٹا کا ایک ورکی ہوتی ہے جسے میں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کا آپ نے لاکڈاؤن کرنا ہے جب ہم لاکڈاؤن کی انانونسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں لوگوں سے ہم انانونسمنٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم لاکڈاؤن کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو اپنی ہوم کی سپلائیز ہیں وہ لے لیں کوئی امرجنسیز ہیں تو وہ ہماری نوٹس میں لے آئیں یا وہ جو بھی اپنی کمیٹمنٹس ہیں ہم کو پورا کرنے تاکہ اگلے چار پانچ دن جب تک لاکڈاؤن رہے گا تو وہ اپنے گھروں میں مقیم رہے اور ہماری ٹیمز جا کے وہاں پہ گراؤنڈ سرویلنس کرتی رہیں جہاں پہ لاکڈاؤن کیا جاتا ہے وہاں پہ ہماری جو ایگزیمٹڈ شاپس ہیں جیسے فارمسی ہے کھانے کی دکانے ہیں گروسری شاپس ہیں وہ تمام ایس او پی کے مطابق کھولی رہتی ہیں صفائی کا نظام بزلی کا نظام باقی جو اسینچل سرویسز کا نظام ہے وہ بھی ہمارا چلتا رہتا ہے اور ہم لوگوں کی سہولت کے لیے انتظامیات جو ہے وہ موبائل ٹرکس بھی لے کے آتی ہے کٹس بھی ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے اور بقتن فوقتن وہاں پر آکے ان کی اویرنس کے سیشنز بھی کرتی رہتی ہے اور وہاں پہ گراؤنڈ سرویلنس کرتی ہے یعنی کہ ہر گھر میں جا کے جتنے بھی ہمارے ہات سپاٹ کے ایریاز ہیں ان گھروں میں جا کے ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں اور لوگ کورنٹین کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایریاز جو پاؤسٹیب کیسز ہیں وہاں پر اپنے گھروں میں رہیں اور جو پھر باقی لوگ ہیں ان کو پھر ہم پانچ سے دن بعد انلاک کر کے وہ اپنے ایریاز میں گھونا شروع کرتے ہیں